احمد اللہ وآلہ وسلم عزت کی ہے دولت سے نوازا ہے اسے انجوائے کرنے کا کوئی منع ہی نہیں ہے آپ اس کو استعمال کریں ضبوت کے بعد بہتر سے بہتر آپ کو اگر عزت ہے دولت ہے تو آپ بہترین کپڑا پہنیے آپ چاہتے ہزار میں ہی پانچ ہزار کے پہنیے پہنے کے دنیا کے سامنے جائیے اللہ کا شکر ادا کریے کہ اس نے آپ کو عزت سے نوازا ہے اور اللہ نے بھی کسی بندے کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا اللہ چاہتا ہی نہیں تھا جب ہمارے اور حالات ایسے ہو گئے کیا تو ہمارا حق کسی نے مار دیا یا ہم کاہل کی طرح پڑے رہے ہم غربت کا شکار ہو گئے جس نے حق مار دیا اس نے بھی اللہ کے حکم کی متابق زندگی نہیں کی وہ بھی سزاوار ہے اگر آپ کاہل رہے تو آپ بھی خطا گئے لیکن ٹھیک ہے ہم کو دے دیا اللہ نے ہمارے دو بھائیوں بنی دیا ہوتا ہے اب ہم کیا کریں جا چونکہ ان بھائیوں کا حق ہے آپ پر آپ کے بھائی ہیں آپ اس دولت میں سے ان کی مدد کریں اور مدد ہی نہیں آپ کو جتنا انجوائے کرنا ہے کریں لیکن ایسا نہ کریں کہ اپنے بھائی کو ہی بتایا ہے یہ غریب بھائی ہے اس سے ہم ذکر کر رہے ہیں صاحب آج میں 80 ہزار کا موبائل آیا ہوں آج مجھے 20 لاکھ کی کار خریدی ہے میں نے تو جب آپ ذکر کریں گے تو اس کے دل میں خیال آئے گا نہ خدا ہم کو نہیں دیا یہ کتنے عیس سے رہ رہا ہے نہیں ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس غریب کے دل میں خیال آ جائے آپ کار خریدیں استعمال کریں جائیں لیکن اس کا اس طرح سے ذکر نہ کریں تو اس کے دل میں تکلیف پہنچیں ایک روای سنا دیتا ہوں ایک شخص تھا امام جعفر سعید علیہ السلام کا دور تھا حج پہ گیا اور جب حج کر کے لوٹ رہا تھا تو ایک دہاں کافلہ رکا مومن انسان تھا نیک انسان تھا وہاں پہ کھانے کا جب انتظام ہونے لگا تو اس نے کہا کہ سب حاجی ہیں ہج کر کے آئے ہیں مومن ہیں ہمارے بھائی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سب کے کھانے کے انسان میں کروں مسئلہ اس نے کہا سو بکرے کٹ دو سو بکرے کٹ گئے لوگوں نے کھایا وہاں ہوئی ان کی ایک شخص تھا غریب تھا اس نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کہا اللہ تو انہیں مجھے نہیں دیا کاش مجھے دیا تو میں بھی ایسی عزت پاتا پہ رہاں تو دل میں اس نے دعا مانگی پتہ بھی نہ چلا جس نے خرج کیا توکہ مومن انسان تھا راہ خدا میں کیا تھا نیت میں کوئی کھوٹے نہیں تھا وہ بھی ایک منان مطمئن کہ میں نے اچھا کام کیا ہے اللہ عزت و اچھے ہم نے نیکی میں رکھے گا پہنچا امام جعفیز حضرت علیہ السلام کی خدمت میں ملاقات کے لئے امام نے مو گھما لیا امام نے چہرہ گھما لیا وہ شخص پریشان سیدھی لینگونٹ کے ستمے میں کہ مولا مجھ سے ایسی کونسی خطا ہو گئی میں تو سب نیک کام کر کے آیا ہوں وہ حج کیا ہے خلوص کے ساتھ لوگوں کو کھلایا ہے پلایا ہے یہ کیا ہو گیا مجھ سے اس شخص نے امام سے پوچھایا مولا آپ تو علم غیب رکھنے والے ہیں آپ کو تو علم ہوگا میں نے جو کیا ہے صرف اسی وراہ خدا میں کیا ہے پھر یہ ناراض کی کے سبب کیا ہے امام نے کہا اس شخص میں جانتا ہوں کہ تیرے نیت میں کوئی خوٹ نہیں ہے تیرے طریقے میں خوٹ اب امام نے بتایا کہ جس وقت تُنے کھلایا تھا اس وقت ایک شخص کے دل میں یہ تکلیم پہنچی کہ اللہ تُنے مجھے نہیں دیا مجھے بھی دیتا تو یہ حزت میں بھی پاتا تو شخص نے کہا امام یہ بتائیے تو بھر کیا کرتا نہ کھلاتا امام نے کہا نہیں بلکل کھلانا تیرا غلط نہیں تھا کھلایا تھا اور اللہ خوش ہوا تیرے اس نیت سے اللہ خوش ہے لیکن بس طرح سا طریقے میں فرق کر دیتا بس طریقہ یہ کرنا تھا کہ وہاں اعلان کرا دیتا کہ سو بکری کی ضرورت ہے ہر آدمی اپنی اپنی استعادت کی حساب سے اپنی صلاحیت کے حساب سے تیتنا اس کو اللہ نے نوادہ ہے وہ اس جبے کے اندر اس جنہاں پر وہ پیسے رکھ دے اور مثلا تُنہیں ایک لاکھ روپے کے بکری بنگائے تھے دس ہزار درہم کے بکری مگائے تھے تو چاہے سارے لوگ مل کے ایک ہی درہم جمع کر پاتے ہیں تو نوہزان نوہ سو ننانوے درہم تو خکیلے اس میں ڈالتا اور کھلا دیتا اب جب لوگ کھاتے ہیں تو ہر شخص یہ کہتا یہ میری طرف سے ہے اور جب تعریف ہوتی تو کہا جاتا کہ کتنے نیک اکار لوگ تھے کہ سب نے مل جل کے اتنے بہترین کھانے کے اندران کیا پھر کسی کے دل میں یہ نہ آتا کہ اللہ تُنہیں مجھے کم دیا ہے یا مجھے زیادہ دیا ہے بس یہی طریقہ آپ اپنے عزیزوں میں جن جن کے حقوق آپ کے اوپر ہیں جیسے والدین ہیں ماں باپ بھائی بہن ہیں خالہ پھوپی چچا ہے پڑوسی ہے سماج کے لوگ ہیں سب کے درجات ہیں سب سے ادھا ماں باپ کے ہیں پھر بھائی بہن خالہ پھوپی چچا کے ہیں عزیزوں کے ہیں سلہ رحمی جہاں ہیں پھر اس کے بعد پڑوسی کے پھر محلے کے درجات ہے چین نہ توڑیے گا کہ سب سے پہلے آپ کا پڑوسی کو کھلا رہے بھائی وہ کھا ہے نہیں یہ غلطی کبھی نہ کریے کہ چاہے بھائی سے آپ کی جمتی ہو چاہے نہ جمتی ہو تو اللہ نے ہر شخص کو اسی حساب سے نوازہ دیے اگر ایک گھر میں چار بچے تھے تو دو کو دولت دے دی تو دو کو کم ہے اور اللہ چاہتا ہے یہ تھا یہ دو مل کے دو دولت اس کے پاس کام غریب ہے ان کو برابر لے آئیں بس اللہ اتنے ہی چاہتا تھا اسی پہ جنت دے نہیں تھی اللہ کو یہی آپ کا امتحان تھا کہ آپ کو اسی چیز پہ جنت دے نہیں ہے اللہ کو لیکن ہم نے غریب کو غریب قرار دے دیا اور امیر کو امیر بنایا رہی اور اپنے بھائی کے سامنے جو غریب ہے شان بتاتے رہے کہ امیر نے بکہ سوٹ لیا اتنے کا کپڑا لیا اتنے کے کارے لیا اتنے کے یہ لیا اور میرا یہ ہے امیتو مجھ سے تو کام نہیں ہوتا میں نے دس نوکر لگا کے رکھے ہیں وہ بیچارہ دھوپ میں کام مزدوری کر رہا ہے اور آپ دس نوکر لگائیں ہیں اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو اظہار نہ کریں تکلیف نہ پہنچائیں آپ کو کرنا ہے تو عادولت دیا آپ کریں لیکن دس نوکر کی وجہ پانچ نوکر لگا کہ اگر پانچ نوکر کی پیسے بھائی کو دے دیں وہ بھی دو نوکر لگا لیں تو کیا بھائی چیز یہی تو اسلام چاہتا تھا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں کہ میں نے کمایا ہے تو میں کیوں دوں نہیں اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں آپ نے کمایا ہے تو جنت تو آپ کو لینی ہے جنت لینی ہے تو آپ کریں گے جتنا دولت مند ہوگے اتنی ذمہ داری آپ کی بڑھ جائے گی جتنے دولت کم ہوگی اتنی ذمہ داریہ کم ہو جائے گی اسی طرح شادی بیار اشتہ داریوں میں ہوتا ہے جب لوگ تحفے دیتے ہیں تو تحفے آیا کرنے کی چیز ہے نہیں لیکن لوگ شان میں دیتے ہیں ایسا ہم جو غریب ہوتا ہے اس کو شادی میں جانا کتنے تکلیم دے ہوتا ہے ایک بھائی ہے اس نے بیس ہزار روپے کی چیز دے دی دوسرا بھائی پانچ سو روپے ہی دے پا رہا ہے اسے کتنا زلید محسوس ہوتا ہے تو یا تو دونوں بھائی برابر کر کے ایک دوسرے کو بیلنس کر کے دونوں بھائیوں کے طرف سے ایک جیسا ہی دلوائیے اگر آپ کے اندر ہے اتنی دم یا ہی تو جو غریب بھائی ہے اس کے برابر تکلیم تاکہ اس غریب کے دل میں یہ نہ آئے کہ دیکھئے میں شادی میں جانا میری توہین ہو رہی ہے میری بحزت ہی ہو رہی ہے یہی دین اسلام ہے اسلام نے باریک چیزوں کے پر بھی آپ کو اشارہ کیا ہے کہ کیسے جیئے دنیا میں کیسے گزارے معاملات کیسے کریں تو کبھی اپنی شان یتین بچے کے سامنے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا منا ہے حدیث ہے سنا ہے نا کیوں سا میرا بچہ ہے میں تو پہروں گا اس کے نہیں ہیں اللہ نے بچہ نہیں دیا تو نہ دیا وہ جانے خدا جانے نہیں اسے اسلام نہیں کہتے اس لیے کہ اگر یتین بچے کے سامنے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے اس یتین کے دل میں آ گیا کہ اللہ میرے ماں باپ کو تو نے چھین لیا تو آپ گناہ دار ہو جائیں گے کریے اپنے بچے کو جتنا پیار کرنا کے لئے کسی نہ منا کی اس یتین کے سامنے نہ کریے اسی طرح کریے جتنا ہے انجوائے کرنا ہے آپ کو اپنی دولت سے کریے اس کو غریب بھائی کے سامنے نہ کریے غریب چچا کے سامنے نہ کریے غریب ہوپی کے سامنے نہ کریے اسلام نے اس چیز کی ممہنیت ہے پس اسی کے ساتھ ایک فکر دیئے کوئی یہ نہیں ہے آپ اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد سے اپنے مشتہی سے رابطہ قائم کریں اور بہرحال جو ہو وہ عمل کریں بہرحال اتنا تو آپ کو میں بھی کہوں گا عام سی چیز ہے ایک جاہل بھی جانتا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی کے چہرے پہ خوشی کی وجہ بنیں کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ